اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج پہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم نے ہاف لائیو میتھڈ کے تھوک آرڈر آف ریکشن کو نکال دے موسٹ ایمپورٹنٹ لانگ قوصہ ہے بی ایسی کیمیسٹری بی ایسی فیزیکل کیمیسٹری پارٹ مان کو ہم سٹڈی گئر دیں اس سے پہلے میں چار میتھڈ آپ کو پڑھا چکا ہوں آرڈر آف ریکشن کو نکال دیں یہ ٹوٹل پانچ میتھڈ ہیں آرڈر آف ریکشن کو نکال لے کے دفرنشل میتھڈ، میتھڈ آف رائیو گرافیکل میتھڈ ٹھیک ہے تو ہاف لائیو میتھڈ ہاف لائیو میتھڈ موسٹ ایمپورٹن میتھڈ ہم نے یہ جب ہاف لائیوز نکال لی ہیں ڈیفرنٹ ریکشن کے لیے فرسٹ آرڈر کے لیے تو وان بائیو ہاف لائیو فرسٹ آرڈر کے لیے اے کی پاور زیرو اے کیا انیشل کنسنٹریشن اور سیکنڈ آرڈر کے لیے دیکھو تو وان آور اے تھارڈ آرڈر کے لیے دیکھو تو وان آور اے کا سکیل یہاں پہ پاور وان ٹھیک ہے ان ساری چیزوں سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو ہاف لائیوز ہے جو ہاف لائیوز ہے وہ کیا ہے انیشل کنسنٹریشن آرڈر کے لیے دیکھو انیشل کنسنٹریشن آرڈر کی پاور این مائنس و ٹھیک ہے این مائنس ون یہ ہم نے کیا کیا کنکلوڈ کیا جو اینتھ ہاف لائیوز ہے وہ انیشل کنسنٹریشن آرڈر کے لیے دیکھو انیشل کنسنٹریشن کی پاور این مائنس ون پھر یہاں سے ہم نے کیا کیا وان پہ ٹو اینٹ 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 یہ ہم نے فرسٹ آرڈر فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آرڈر ریکشن کی جو ہاف لائیوز کے ایکسپریشن سے ان سے یہ ہم نے ایکسپریشن فر اینٹھ آرڈر ریکشن کے لیے کنکلوڈ کر لیے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے دو ڈیفرنٹ ہاف لائیوز دیو یعنی ایک ٹی وان اور ٹی ٹو دو ڈیفرنٹ ہاف لائیوز ہاف لائیوز دیو ہیں اور ایڈ ڈیفرنٹ کنسنٹریشن ای وان اینڈ ای دو تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپریشن کیا ہوں گے ٹی وان is inversely proportional to a کی پاور a1 کی پاور n-1 اسی طرح t2 is inversely proportional to a2 کی پاور n-1 ٹھیک ہے ہمارے پاس دو کے آگے ایکسپریشن ہوں گے 1 and 2 یہاں تک آپ کو سمجھائیں اب اس 1 اور 2 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے t1 by t2 کی یہاں پہ ہم ایک ورد لگائیں گے constant constant آپ اس میں کٹ گے ٹھیک ہے a 1 کی پاور sorry 1 by a1 کی پاور n-1 divide by 1 by a2 کی پاور n-2 اب یہ اوپر چلا ہے کہ بٹے میں جب بٹا آتا ہے divide by divide ہوتا ہے تو نیچے والا ادھر اوپر چلا ہے اور n-1 دونوں کی پاور ہے تو as a whole کیا لے لو as a whole لے لو دونوں کی پاور a2 by a1 کی پاور n-1 کیچے اب sorry اب دونوں سائیڈ کیا لے لو log لے لو کیا لے لو log لے لو لے لو لے لو بہت سائے ٹی وان بائی ٹی ٹو ایکول ٹو لاغ آف اے ٹو بائی ایکول ٹو ایکول ٹو لاغ کا یہ رول ہے کہ جب پاور لاغ میں آتی ہے تو وہ سٹارٹ میں آجاتی ہے ٹی وان بائی ٹو ایڈ مائنس وان لاغ آف اے ٹو بائی ایوان اب یہ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا ایڈ مائنس وان لاغ آف ٹی ٹو ساری ٹی وان بائی ٹو اگر لاغ آف اے ٹو بائی ایوان یہ ادھر مائنس ہو رہا ہے مان ادھر جا کے پلس وان پلس لاغ آف ٹی وان بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی لاغ آف اے ٹو بائی ایوان اب یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن نکل آیا ہے اس میں جو این ہے این ایز آ آرڈر آف رییکشن ٹھیک ہے اگر ہمیں دو ہاف لائی یعنی ٹی وان اور ٹی ٹو ایڈ ٹو ڈیفرنٹ ہاف لائی اور دو ڈیفرنٹ کنسنٹریشن کا پتہ ہو تو ہم اس رییکشن کی اس رییکشن کا آرڈر نکال سکتے ہیں اس رییکشن کا آرڈر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ ہاف لائیو میتھڈ تھا جسے ہم نے آرڈر آف رییکشن کو نکالنا سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک ایکسپریشن نکالا جسے ہم آرڈر آف رییکشن نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاف لائیو میتھڈ میں آپ نے ہاف لائیو پیریڈ کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں ہاف لائیو پیریڈ میں کیا ہے جس میں ہاف آف ہاف لائیو پیریڈ والا ٹھیک ہے صحیح ہو گئے پھر ہم نے دو ڈیفرنٹ ہاف لائیو سکتے ہیں اور ایڈ ٹو ڈیفرنٹ کنسٹریشن اے وان اے ٹو بے ہم نے کیا نکالا ایک جنرل ایکسپریشن نکالا کہ ہمیں دو ہاف لائیو دو کنسٹریشن معلوم ہو تو ہم کیا نکال سکتے ہیں آرڈر آف رییکشن نکال سکتے ہیں آرڈر آف رییکشن نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اسے مرآن سکتے ہیں آف لائیو مرآت خیلیڈ کتے ہیں زیادر آی ڈیفرنٹ ویدام صقا ہی آف لائیو سکتے ہیں خیلی ٹو بے ٹو بے ٹون ٹو بے ٹ尺 تیم ویدام ٹون ٹو بے ٹو بے ٹو بے ٹو بے ٹو بے ٹو